اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی جاوی نکوی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں چند ہی افراد ہیں جن سے اس قوم نے بے پناہ محبت کی اپنی جانے تک نچھابر کر دی ان میں پہلی شخصیت حضرت قائد اعظم محمد علی جنہ دوسری سیاسی شخصیت ظرفکار علی پٹو تیسری شخصیت بے نظیر پٹو اور چوتھی شخصیت عمران خان ہے اس وقت عمران خان کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے نواز شریف اور التاف حسین نے بھی کئی سال تک عوام کے دلوں پر راج کیا لیکن پھر سیاسی زوال ان کا مقدر بن گیا عمران خان کو پاکستانی قومی سیاست میں جو مقام حاصل ہے کسی دوسری سیاسی شخصیت کے لیے اس تک پہنچنا فیلحال ناممکن نظر آتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو توڑنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا لیکن عمران خان کو نہ جھکا سکے لیڈر اپنے موقف پر ڈٹا رہے تو تاریخ رکم کرتا ہے اور دنیا کا نقشہ تک بدل جاتا ہے لیکن اس کے لیے اور بھی بہت سے عوامل ہوتے ہیں چند دہائیاں پہلے چلے جائیں انیس سو ستتر کے متنازہ الیکشن اور قومی اتحاد کی تیری بھٹو کے خلاف قومی اتحاد کو امریکی ڈالرز مل رہے تھے امریکہ بظاہر جمہوریت کا دعوے دار تھا لیکن وہ بھٹو کو مروانا چاہتا تھا ایٹمی پروگرام کی وجہ سے جنرل زیا کی خوصلہ افضائی کر کے بھٹو کو فانسی دلوا دی گئی بھٹو امت مسلمہ کے لیڈر بن گئتے ہیں آج امران خان کے فالور سمجھتے ہیں کہ وہ نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں امریکہ کی جو مخالف جماعتیں ہیں چاہے دینیوں یا سیاسیوں وہ بھی امران خان کے ساتھ ہیں کیا امریکہ پرانے سکرپ پر تو عمل نہیں کر رہا امریکہ نے امران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کرائی اپوسیشن جماعتوں کو متحد کیا اور انہیں حکومت دلوائی امران خان سائفر کے معاملے میں بہت سے حقائق بتا چکے ہیں امریکہ میں پاکستانی سفیر کی جانی سے بھیجے گئے اس سائفر سے امران خان کے خلاف امریکی سازش کا پتہ چند گیا تھا کچھ ایسا ہی معاملہ زلفکار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا امران خان جیل میں ہے حکومت ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کی بات کر رہی ہے جس کی سزا سزائے موت ہے امریکہ پاکستان میں سازشوں کا جال بن رہا ہے امریکہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے پاکستان روس اور چین سے دور رہے پاکستان روس اور چین کے خلاف امریکہ کی مدد کریں امریکہ پاکستان کے ایڈمی احساسے اپنے قبضے میں لے رہا چاہتا ہے امریکہ پاکستان توڑنے کیلئے کیا سازشیں کر رہا ہے اس پر میں ایک الہدہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں ساری تفصیل ہوگی وہ ضرور دیکھئے گا میں نیچے لنک بھی اس کا دوں گا زلفقار علی بھٹو نے عوام کی نبس پر ہاتھ رکھا اور سوشلزم کو اسلامی سوشلزم کا نام دیا یہ بھی کہا پیتا ہوں لیکن بہت کم اسلامی سوشلزم کے بعد روٹی کپڑا اور مکان پیپلز پارٹی کا مقبول نعرہ تھا بھٹو اکسوٹ کے پڑے تھے اور ملکی و عالمی شورت رکھتے تھے امران خان بھی عوام کے مزاج کو سمجھتے ہیں ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا اور پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرح چلانے کا موادہ کیا امران خان بھی اکسوٹ سے پڑے سیاست میں آنے سے پہلے انہیں عالمی شورت حاصل تھی خان صاحب کو وزیر اعظم بننے سے پہلے بھٹو سیاست کے مدان میں اور امران خان کھیل کے مدان میں اپنے جہور دکھا چکے تھے بھٹو کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا امران خان نے بھی جیل میں کئی کتابیں پڑھ ڈالی اور بہت سی معروف کتابیں ہیں دونوں نے عالمی فورنس پر کئی تاریخی لیکچرز دیے جو نے شورت حاصل ہوئے بھٹو نے اسلامی بلوک بنایا امران خان بھی دوست موالی کا ایک مضبوط بلوک بنانا چاہتے تھے بھٹو کا تعلق سن سے تھا لیکن پنجاب میں انہوں نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی امران خان کو بھی خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں زبردست مقبولیت ملی خیبر پختونخواہ امران خان کا سندھ ہے بھٹو بھی فوج کی مرضی سے وزیر آزم بنے امران خان بھی فوج کی حمایت اور سپورٹ سے وزیر آزم بنے ہم سب جانتے ہیں کہ بھٹو اور امران خان کا دور بہت مختلف ہے دونوں کو مختلف مسائل اور چیلنجز درپیش رہے ہیں ایک سوال جو میں امران خان کے حامیوں سے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ حامی ہیں تو میں آپ بھی اسے ضرور گوھر کیجئے گا وہ یہ کہ زلفکار علی بھٹو کی سیاسی وراثت ان کے بعد بے نظیر بھٹو کو منتقل ہو گئے بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کو مل گئے امران خان کا سیاسی وارث کون ہوگا امران خان ڈٹے ہوئے ہیں لیکن دوسری طرف بہت سے ایسے ہیں جو امران خان کے سر کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں وہ پارٹی کا سربراہ اور وزیر آزم بننا چاہتے ہیں شہید زلفکار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کو نہ جھکنے کے باعث بے دردی سے مار دیا گیا سپریم کورٹ بھی تسلیم کر چیئے کی ہے کہ معصوم شخص بھٹو کو بے گناہ فاسی پر چڑھا دیا گیا اسی طرح بے نظیر بھٹو کو دہشت گردوں کے ہاتھوں مروا دیا گیا کاش عاصف علی زرداری کسی دن ان کے قاتلوں کا نام بتا دے بعض لوگوں نے امران خان کو بھی راستے سے ہٹانے کی سازش کی لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے گولی امران خان کی ٹانگ کو لگی اور باقی گولیاں انہیں چھو کر گزر گئیں ان کی قسمت تھی بچ گئے ماننے والوں نے پورا انتظام کیا تھا امران خان نے کئی دفعہ اس خدشے کا ازاد کیا ہے کہ انہیں قتل کیا جا سکتا ہے یا انہیں زہر دیا جا سکتا ہے وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے ایک ویڈیو میں ریکارڈ کرائی ہے جس میں ممکنہ قاتلوں کے نام ہے آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بٹو شہید نے بھی اپنے ممکنہ قاتلوں کے نام بتائے تھے جن پر انہیں شکتا لیکن وہ سب بعد میں پیپرز پارٹی کے اتحادی بن گئے اسے سیاست کہتے ہیں قومی اتحاد کے جس رینما ائر مارشل ریٹائیڈ ازر خان نے بٹو کو کوہالہ کے مقام پر فاسی دینے کا مطالبہ کیا تھا اور بٹو کی فاسی کے بعد وہ بحالی جمہوریت کے لیے پیپرز پارٹی کا اتحادی بن گئے اے مارشل ازر خان بعد میں انہوں نے پیپرز پارٹی کے ٹکٹ پر نواز شریف کے خلاف الیکشن بھی لڑا لیکن ہار گئے تھے بٹو اور عمران خان دونوں میں کچھ مشترک ہو یا نہ ہو یہ بات ضرور مشترک ہے دونوں کو امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ نے حکومت سے نکالا اور کچھ سیاسی جماعتیں آلہ کار بن گئے دونوں امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے دوستو آج کے لیے اتنا ہی علی جعبن نکوی کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا خدا حافظ دوستو آج کے لیے